بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یہ ٹھیک ہے کہ مسجد نبیوی میں بھی نکاح پڑھائے جاتے ہیں سابق مسجد عظم نواز شریف کی نوازی کا بھی حالی میں وہاں نکاح ہوا ہے اور ہمارے ملک میں بھی مسجد میں نکاح پڑھائے جاتے ہیں جو سنت کے مطابق و باعث سواب سمجھے جاتے ہیں مسجد میں جو نکاح پڑھائے جاتے ہیں اس میں دولہ اور اس کے عزیز و اقارب اور اس وقت موجود نمازی اس میں شریف ہوتے ہیں یہ ایک سادہ سی تقریب ہوتی ہے جس میں نکاح پڑھا دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو سنت کے مطابق سمجھتے ہیں اور انتیائی سادگی سے یہ تقریب منقض کی جاتی ہیں وہیں چھوارے وغیرہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں انتیائی پت زہنیت کے لوگ نظر آئے جنہوں نے مسجد کو شادی حال بنا کر وہاں شادی کی تقریب منقض کی اور بات وہی کہ مسجد کی حرمت کو اور اس کے تقدس کو پامال کرنے والے باعثر لوگ تھے جن کا پاکستان میں تو کوئی بھی کچھ نہیں بگارتا تھا چاہے وہ کچھ بھی کرتے پھریں پاکستان میں حرام کا مال کما کما کے دنیاوی عیش و عشرت نام و نمود کی نمائش کرنے والوں کی کمی نہیں ہے اور یہ حرام کا مال کما کما کے باعثر بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے کہ یہ ہر ایک کا مو اپنی دولت سے بن کر دیتے ہیں اور پھر جو جی چاہے وہ کر دیتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی جب حکومت آئی اس وقت سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرح ایک فلائی اسلامی ریاست بنانا چاہتا ہوں اور اس بات کا وہ برملہ اظہار ہر موقع پہ کرتے ہیں کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر بنانا ایک اسلامی فلائی ریاست بنانا چاہتا ہوں لیکن ان کے اس بیانی کے بعد سے پاکستان کے اندر جس قدر اسلام اور شوائر اسلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے اتنی بے حرمتی کسی بھی دور میں نہیں ہوئی حالکہ نواز شریف اور زرداری دو الگ الگ مسلک کے لوگ تھے لیکن ان دونوں کے اقتدار میں کبھی اسلام اور شوائر اسلام کی اس قدر توہین اور بے حرمتی نہیں کی گئی جتنی عمران خان کی حکومت میں کی جا رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان کو ایک ریاست مدینہ فلائی اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں اور ان کے دشمن اور اسلام کے دشمن اس کی مخالفت میں ہر وہ کام کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے دلوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے عمران خان کے دور حکومت میں شوائر اسلام اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک صحابہ اکرام رضوان و رضوان و رضوان علیہ مجمعین کی شخصیات اور دیگر چیزوں کا مسلسل اور متواتر مذاق پڑھایا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ اور نازیبہ باتیں کی جا رہی ہیں لیکن ان کی کوئی پکڑ نہیں ہو رہی اور اب ان لوگوں کا حدف خاص طور سے مساجد ہو گئی ہیں سب سے پہلے لاہور میں مشہور وزیر خان مسجد کے اندر ایک گانہ شوٹ کیا گیا جس پہ بہت زیادہ لے دے ہوئی اور اس پہ مقدمہ بھی ہوا ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی لیکن آخر کار وہ بری ہو گئے اور اب کراچی کی دیفینس ایٹ کی مسجد سکینہ سلطان کے اندر ایک نگاہ کی تقریب منقت کی گئی مسجد کو بلکل شادی ہالز کی طرح سجایا گیا ہے اور ڈرامو کی طرح وہاں پہ دولہ اور دلن سامنے بیٹھے اور ان کے درمیان کھولوں کی لڑیوں کی جو سیج ہوتی ہے وہ بنائی گئی ہے وہیں دولہ اور دلن نے عجاب و قبول کیا ہے اور پھر دولہ نے گھونگٹ بھی اٹھائے اور وہاں پہ موجود ان کی رشتہ دار خواتین نے اوئے ہوئے کے نعرے لگا کے تالیاں پینٹی مسجد کے اندر بعد میں شادی کا کیک بھی مسجد کے اندر ہی کاٹا گیا یہ سب کچھ مسجد کی انتظامیاں کی ملی بھگت سے ہی ہوا ہوگا اور ان کا مو بھی دولت سے بند کر دیا ہو گیا ہوگا اور وہاں پہ موجود خواتین اور مردوں نے مسجد کے تقدس اور اس کی حرمت کو دل کھول کر پامال کیا وہ مسجد نہیں ایک شادی حال لگ رہی تھی اب شوشل میڈیا پہ عوام کہہ رہی ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے اور ان کو سزا دی جائے لیکن وہ بہاصل لوگ ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا پاکستان میں ان بہاصل لوگوں کا کوئی مائیکلال کچھ نہیں بگار سکتا ان کا کچھ نہیں ہوگا بس آگے آگے دیکھئے کہ ہوتا ہے کیا 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 کچھ دیکھنے کو ملے گا لیکن یہ تقریب پوری دنیا کے مسلمانوں کے مو پہ ایک تماشے کی طرح ہیں جو کہ بااصل لوگوں نے مار دی ہے آگے کی اللہ خیر کرے یہ تھی ہماری آج کی باتیں اگر آپ کو اچھی لگئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ہمیں اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا اور ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ